پاکستان کی سترہ کروڑ آبادی میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی پارسی اور بدھسٹ بھی موجود ہیں یہ غیر مذاہب سے تعلق ضرور رکھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، انسان ہیں اور سب ہی پاکستانی بھی وطن سے یہ غیر مسلم بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ کوئی مسلمان پاکستانی ہمارے سبز ہلالی پرچم میں سفید رنگ انہی اقلیتوں کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے حکومت فوجی ہو یا جمہوری اقتدار دائیں بازو کے اختیار میں ہو یا بائیں بازو کے ہاتھ میں ہر دور حکومت میں ان اقلیتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے پاکستان وہ ملک ہے جہاں اقلیتوں کو اپنی عبادت کرنے، اپنے عبادت خانے بنانے اور مذہبی رسومات کو کھلے عام ادا کرنے کی مکمل آزادی ہے ہر دور حکومت میں ترقیاتی فنڈز بھی ان اقلیتوں کے لیے جاری کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں آج سج کے سفر میں ہم اپنے ان مسیحی بہن بھائیوں سے ملیں گے جنہیں مسلم معاشرے اور سرکار سے کچھ گلے شکوے ہیں یہ سب گلے شکوے ہمیں بڑا دل رکھ کے سننے ہوں گے آج ہموں نیسائیوں کی زندگیوں میں بھی جھانک کر دیکھیں گے جو خاک روب ہیں وہ جمہدار جو موہ اندھیرے جھاڑو اٹھائے اپنے شہر کو صاف کرنے نکلتا ہے اس کی اپنی زندگی کتنی بچ صورت ہے اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سج کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا یہ اسلام آباد کی فرانس کالونی ہے جہاں چھہ سو اسی کچھے پکے مکانوں میں پانچ ہزار نو سو اسی عیسائی آباد ہیں اس کالونی کے اکثر لوگ جمہدار ہیں اور شہر کو صاف رکھنے کے ذمہدار انہی میں سے ایک اعجاز مسیبی ہے جس کا وسیلہ رزق جھاڑو اور یہ پوچا ہے اس عیسائی نوجوان کا شکوہ بلکل درست ہے ہم میں سے اکثر خواتینوں حضرات زبان چلاتے وقت ذرا دھیان نہیں رکھتے کہ ہمارا شوق خطابت کتنے دلوں کو لفظوں تلے کچل رہا ہے فرانس کالونی اور اس کے عیسائی باسیوں کو دل آزاری کے علاوہ اور کیا کیا مسائل ہیں پوچھتے ہیں عجاز مسیح سے عیسائیوں کی کچھی بستی ہے فرانس کالونی اور ان کے مسئلے آپ کو پتے ہیں افسوس یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کے سینٹر میں رہتے ہیں اور ہم پھر بھی انپارڈ ہیں اکثر عیسائیوں کے پاس زمانداری کے علاوہ نوکری نہیں ہے ہمارے پاس پورے شہر کا صفائی کا ٹھیک ہے مگر ہمارا اپنا علاقہ جو اتنا گندہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ خود ویزٹ کریں فرانس کالونی کا خاص طور گندہ نالہ چیک کریں جاکہ جو ہمارے گھروں کے بیس سے گزرتا ہمارے زندگی کا آپ کو خود پتا چلے جس گندے نالے کا عجاز مسیح نے ذکر کیا ہے یہ کبھی برساتی نالہ تھا لیکن آج کل عیسائی بستی کے بیچوں بیچ بڑی ڈھٹائی سے گندگی کی لئی بن کر بہتا ہے کچرے اور غلازت کے اس جوہر نے علاقے کے عیسائیوں کی کیسے مت مار رکھی ہے پوچھتے ہیں چند متاثرین سے زندگی بہت خراب گزری کیوں؟ کہ گندگی ہے ہیدھر کہ پانیاں آ جاتا ہے ہمارے بچے کبھی نالے میں گر جاتے ہیں جب بچے شیطانیاں کرتے ہیں تو وہ چیزیں اٹھا کبھی نالے میں گرا دیتے ہیں ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے نالا جو ہے اس میں کچھرا بے کے آتا ہے بہت پورے اس میں بیماریاں ہوتی ہوں گی ہاں جی بچے بھی جب بیمار ہوتے ہیں ان کے پیڑ خراب ہو چاہتے ہیں بچوں کو کبھی حیزہ ہو جاتا ہے کبھی بخار مچھر کی وجہ سے آبادیوں کے درمیان گندے نالوں کی موجودگی پورے ملک کا مسئلہ ہے جو کہ اردگرد بسنے والے انسانوں کو ملیریا، ٹائ فائیڈ اور مختلف قسم کے انفیکشنز میں تو مبتلا رکھتا ہی ہے لیکن فرانس کالونی کے چھ ہزار عیسائی جو پانی پی رہے ہیں وہ ان لیک پائپ میں سے گزرتا ہے جو مدت سے اس جوہر میں ڈوبے ہوئے ہیں برسات کے موسم میں فرانس کالونی کا گندہ نالا غریب عیسائیوں پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے یہاں لوگ گڑر صاف کر کے جھاڑو دے کر اپنے گھر کا جو سامان بناتے ہیں بارش کے دنوں میں اس کا کیا حشر ہو جاتا ہے جب میں نے پوچھا تو چھوٹے بڑے سب ہی لوگ چیخ اٹھے تو ماجی سرکار نے آج تک آپ کے لئے سوچا نہیں کچھ آپ کو مالکانہ حقوق مل گئے ہیں یہ تو بڑے چیر دیاں دیں مالکانہ حقوق انہوں نے پیران دیں اٹھا لنڈے ہیں انہوں نے کوئی پتہ نہیں چاہتا اب پولی کے نیچے بچے نہاتے ہیں بچے نہاتے ہیں اس میں تو نالا کھلا ہوگا آپ لوگوں کے لئے بلکل یہاں بہت مسئلہ مسائل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بے مچھر اتنے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ملیریہ کا شکار ہوئیاتے ہیں بمار ہوئیاتے ہیں اور بہت ساری بماریاں جو بچوں کو لاحق ہوئیاتے ہیں پاکستان میں بسنے والی ایسائی آبادیوں کے مسائل سیکڑوں کی تعداد میں ہیں انسانی حقوق سے محروم یہ آدم اور ہوا کے بچے کیسی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں جب میں نے نالے کے کنارے رہنے والی سمی سجاد مسیح سے پوچھا تو انہوں نے بتایا اتنے عرصے سے آپ اسلامباد کو صاف کر رہی ہیں کسی نے آپ سے کبھی پوچھا ہے کہ بی بی آپ کی زندگی کیا ہے نہیں نہیں جی کسی نے نہیں پوچھا فرانس کالونی اسلامباد مہنگے ترین سیکٹر ایف سیون کے گرین ایریا پر آباد ہے پورے شہر میں سوئی گیس موجود ہے نہیں جلتا تو گیس کا چولہ ان غریبوں کے گھر نہیں جلتا آئیے سنتے ہیں اس ملک کے شہریوں کی محرومیوں کا چرچہ قدرتی گیس جن کے آنگن سے نکلتی ہیں آپ کو پتہ بی ایپی ایریا یہ اور ابھی تک یہ دیکھیں لوگوں کو بنیادی سہولتے میں یہ سر نہیں ہیں گیس لگایا تھے پھر کاٹ گئے پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے روٹی کے لیے کہا لگی جا رہے ہیں گیس کوئی نہیں بجلی کوئی نہیں نہ کوئی سادہ ایتھے موت بہرے نہ کوئی گال کارڈا سی بختلو پڑے ہیں لکڑی لے آکے جلانے ہیں مارے بندیاں ساڑی بہت مجبوری ہیں شہر کے درمیان واقع فرانس کالونی کے عیسائی باشندے گزشتہ بیس سالوں سے جو لکڑی بطور اندھن جلا رہے ہیں وہ نہ صرف اسلام آباد کے وسیع ترین جنگلات کو ختم کر رہی ہے بلکہ علاقے میں فضائی آلودگی پھیلانے کا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے فرانس کالونی اسلام آباد میں ایک گھر خرشید بیگم کا بھی ہے جو گزشتہ پچیس سالوں سے کیپٹل ڈیولپمنٹ ایتھارٹی یعنی سی ڈی اے میں بطور جمع دارنی کام کر رہی ہے آئیے سنتے ہیں اس انسان کا فلسفہ مذہب جو جھاڑو کے زور پر وطن عزیز کو صاف رکھنے پر معمور ہیں پڑھا لکھا کو جندگی میں سب پڑھا لکھا ہے کیا پڑھا ہے یہ چاڑو پڑھا ہے اور کیا پڑھنا ہے بہت خوشی سے کر رہے ہیں اس لئے ہمارے بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے اگر کام نہ کریں گے کھائیں کہاں سے بچے پڑھائیں گے ہاں جی بچے پڑھائیں گے دادہ سب کو کرایئے ہم تے جب سلامبہ سے آیا نا مسلمان کی سائی کی اسی ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی گئی پکاتے ہیں اسی ان کو دیتے ہیں اسی کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ نفرت بھی کرتے ہیں کچھ لوگ نفرت جڑے کر دینے وہ چھوٹی قوم کے ہوتے ہیں جو نائی مراسی موچی لوار یہ بنے ہوتے ہیں نا افسر یہ نفرت کرتے ہیں جڑے بڑے لوگ نے نا انہیں تلیم آسلہ کی تیاں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے ہیں فی زمانہ اکثر ماں باپ اپنی اولاد سے ناخش نظر آتے ہیں لیکن جمع دارنی خرشید بیگم کے بخت دیکھئے اور سنیے کہ پاکستان میں بسنے والے سب ہی غریب اپنی زندگی سے غیر مطمئن اور ناخش نہیں ہوا کرتے ہیں زندگی بہت اچھا گزری ہے جب بہت اچھے گزری ہے جب شاہدی شودا ہے پھر بہت اچھے گزری ہے جب بوڑے ہو گیاں ابھی بھی اچھی گزری ہے بچے بہت اچھے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ انہوں نے زندگی دیں ستا ستا پترانا موت ہونے بہت اچھے بچے نے بہت اچھے بچے آپ کی وہ زندگی سے لگتا ہے خوش嗎 میں بہت خوش کوئی ایسی بات جو دل میں ہے کبھی آپ اکیلے میں یاد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ مجھے موقع ملا تو میں لوگوں کو بتاؤں گی کوئی ایسی بات بتا دے نہیں کوئی ایسی بار میں میں اپنے دیل سے بہت خوش ہوں مجھے کوئی غم نہیں ہے میرے نال اللہ میاں ہے اللہ میاں میری مدد کردہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے میکا کرمی میں کوئی مشکل نہیں رہی سورے کرمی میں کوئی مشکل نہیں رہی میں بہت خوش ہزاد ہوں غربت آٹا اور دال کیا سانس نہیں لینے دیتی لیکن پاکستان میں بسنے والے غریب بندے نے بات بات پر رونے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کا جو مستقل رویہ اپنا رکھا ہے وہ بھی غریبی کا حل نہیں ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ پاکستان میں بڑی غربت ہے لیکن اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ ہمارے ہاں ویلنگ ورکرز کی اچھی خاصی کمی پائی جاتی ہے ہر دوسرا انسان ہمارے ہاں محنت کرنے سے بھاگتا ہے اور حرام حلال کی تمیز کیے بغیر رات و رات کسی شارٹ کٹ کے ذریعے امیر ہو جانا چاہتا ہے خوشحالی حاصل کرنے کے لیے تو پوری قوم کو دن رات ایک کرنا پڑتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج بھی پاکستان میں ایک کماتا ہے اور دس کھاتے ہیں دوسری طرف اگر عیسائیوں کی کچھی بسیوں کی طرف دھیان دیا جائے تو تعلیم صحت میاری طرز زندگی اور روزگار سمیت کئی انسان وہاں پینے کے ساف پانی سے بھی محروم نظر آتے ہیں اور اس میں کسی قسم کے نسلی یا مذہبی تاثب کا کوئی ہاتھ نہیں بلکہ اس میں قصور ہے اس بے بس نظام کا جو ہم سے آج تک درست نہ ہو سکا یا جسے آج تک درست ہونے نہیں دیا گیا اگر آپ پاکستان میں بسنے والے مسیحی بہن بھائیوں کے گلیس شکوے سننا چاہتے ہیں حقائق جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا پاکستان میں غربت کے ہاتھوں مارے جانے والے کچھ لوگ ریاستی زمینوں پر پناہ گزین ہوتے ہیں ابتدائی دور پر کچھی بسیاں تعمیر کرتے ہیں عبادت خانے بنا لیتے ہیں اور اگر کبھی سرکار اپنی ارازی پر سے ان کا یہ ناجائز قبضہ چھڑوانا چاہے تو اکثر اوقات گولی چل جاتی ہیں لوگ بلڈوزروں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سرکار ان سارے معاملات میں مظلوم ہونے کی بجائے ولن سمجھی جاتی ہیں انسانی حقوق کا جھنڈا اٹھا کر پھرنے والی کئی جالی اور نام نہات تنظیمیں ایسے موقعوں پر اپنی ہٹی چمکانے کے لیے سڑکوں پر نکل آتی ہیں رٹ آف سٹیٹ کو گلی کوچوں میں چیلنج کیا جاتا ہے نجانے سرکاری مال پر ہاتھ صاف کرنا ہم کب چھوڑیں گے عیسائیوں کی کچھی بسی فرانس کالونی کیسے آباد ہوئی کب تعمیر ہوئی اور اب وہاں عیسائیوں کی زندگیاں کیا ہیں اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بسائے جانے والے شہر اسلام آباد میں بھی سرکاری عراضی پر عیسائیوں کا قبضہ بڑی حیرت کی بات ہے آئیے ملتے ہیں کریسچین کالونی کے نوجوان رہنما پرویز جذبی سے جو فرانس کالونی کے جائز یا ناجائز ہونے کی حقیقت پر سے کچھ یوں پردہ اٹھا رہے ہیں ٹی وی پہ بتانے کے کافی انٹرویو